موسیقی موسیقی فری ار فیر الکشن کیلئے الکشن کمیشن کو اپنا ڈیو ٹی فر فارم کریں اور سارے کو لیول فلینگ پیلد دے دے جس طریقے سے ہمارے نامنیشن فارم انہوں نے ریجیکٹ کروائے ہیں ہمیں تو امید انشاءاللہ آٹھ فروری کو اغرال الکشن ہوئے تو ان کی بھی ون اپٹر ایڈر اسی طرح سارے سیٹیں یہ ہاریں گے ہم سب سے یہ درخواست کرتے ہیں شمولی سپریم کورٹ سے کہ آپ اقدامات کریں کہ اس پراسس میں ہم شامل ہو جائیں اگر آپ ایک پولٹیکل پارٹی کو اس پراسس سے نکالتے ہیں تو آپ پاکستان اور جمہوریت کا بہت سخت نقصان کر رہے ہیں دوزار چوبیس کی الیکشن کہا جاتا ہے اس کو الیکشن لیکن میں اس کو بدترین سیلیکشن کا نام رہا ہوں جس کی تیاریاں کی جارہی ہیں دوزار اٹھارہ کا الیکشن فیض آبادی الیکشن تھا اور دوزار چوبیس کا الیکشن فیصل آبادی الیکشن ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین سال دوہزار چوبیس کا آغاز ہو گیا اور نئے سال کے ساتھ ایکسپریس نیوز کی بھی آج سولمی سال گرہ ہے ہم یقین دلاتے ہیں کہ اس سال بھی ہم اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے غیر جانبدار اور حقائق پر مبنی خبریں اور تجزیے جاری رکھیں گے ناظرین آج سال کا پہلا دن اور بڑی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں اس سال کے ساتھ ہر انسان کی اپنی اپنی ریزولیشن ہوتی ہے ہر انسان کی اپنے اپنے ایک لسٹ ہوتی ہے میں نے اس سال میں یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں عوام کی بھی اسی طرح سے بہت ساری امیدیں ہیں پاکستان سے پاکستان میں بسنے والے لوگوں سے خاص طور پر اس الیڈ سے جو فیصلہ سازی میں ہوتے ہیں سب سے آگے جو عوام کی قسمت کا عوام کے مقدر کا فیصلہ کرتے ہیں اس پر آج ہم خصوصی طور پر آگے چل کر بات کریں گے ابھی سب سے پہلے یہ سال پاکستان کے لئے انتخابات کا بھی ناظرین سال ہے اور اس حوالے سے انتخابات کی جو سرگرمیاں ہیں وہ بھی جاری ہیں الیکشن کمیشن نے انتخابات کے لئے قومی اور صبائی اسمبلی کے نامزد امیدواروں کا ڈیٹا جاری کر دیا ہے قومی اور صبائی اسمبلی کی جنرل نشستوں پر کل بائیس ہزار سات سو گیارہ امیدواروں کے قامزدگی منظور ہوئے جبکہ بتیس سو چالیس امیدواروں کے قامزد جو ہیں وہ مسترد ہوئے ہیں تو دوسری طرح آج سینئر سیاستدان اور بی ان پی کے رانماہ ہیں سردار اختر منگل جنہوں نے انتخابات کی کریڈی بلیٹی پر سوال اٹھایا ہے اور یہ کہا ہے کہ ملک میں آنے والے انتخابات سیلیکشن ہوں گی جس کی تیاری کر لی گئی ہے پی ٹی آئی بھی یہی الزام لگا رہی ہے کہ سب سے زیادہ ان کے رانواؤں کے کاغذات مسترد ہوئے ہیں کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف پی ٹی آئی امیدواروں زرتاج گل فردوس شمیم نقوی شویب شاہین اور علی محمد خان نے اپیلیں دائر کر دی ہیں پی ٹی آئی کے چیرمن گوھر خان یہ کہتے ہیں کہ موجودہ انتخابی عمل پر شدید تحفظات ہے ہمیں کہ پی ٹی آئی امیدواروں کو انتخابی عمل سے کھلے عام روکا گیا ہے گوھر خان نے اس خطشے کا بھی ظاہر کر دیا ہے کہ پی ٹی آئی کو بطور جماعت مائنس کرنے کی کوشش ہو رہی ہے تاہم انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ اگر بلے کے علاوہ کوئی نشان ملتا ہے تو لیں گے لیکن بوائیکارٹ نہیں کریں گے کیا پی ٹی آئی کا بوائیکارٹ نہ کرنے کا فیصلہ در پی ٹی آئی کے مائنس ہونے کے خطشات میں کتنا بزن ہے اسے ساری صورتحال کی مناسبت سے آج پہلا بڑا سوال جو ایکسپرٹس کے لیے وہ یہ ہوگا کیا واقعی پی ٹی آئی کو مکمل آؤٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے پینل کا تعرف کروا دیتی ہوں پروگرام میں میں ساتھ موجود ہیں آیاز خان صاحب آمر علیہ السرانہ صاحب حافظ آئیر میں مدشفی صاحب فیصل حسین صاحب اور محمد علیہ السر میں آپ سب کو خوش آمدید کروں گی اور ظاہر ہے آج سال کا پہلا دن آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو نیا سال آپ کی جو بھی خواہشات ہیں تمناہیں وہ سب پوری ہو اور ساتھ ساتھ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بھی بہت دعا آمیر صاحب میں آپ سے آغاز کروں گی ایک تو آج ایکسپریس بھی سولہ سال کا ہو گیا ہے ظاہر ہے ہم جس طرح سے اس میں کام جاری رکھے ہوئے ہیں خاص طور پر حقائق پر مبنی خبریں اور سب سے پہلے جو ایک سلوگن ہے با خبر رکھنے والا وہ بھی جاری ہے تو آمیر صاحب اگر سوال کی طرف آئیں اس پر بھی آپ کامنٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں سالگیرہ پر بھی سال کے پہلے دن پر بھی سوال آمیر صاحب آپ کو واقعی لگ رہا ہے کہ یہ جو حالات ہیں اور جس طرح سے چیرمن پی ٹائے گوھر خان بھی کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ سب سے زیادہ جو کاغذات نامزدگی مصرد ہوئے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہوئے ہیں اور ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی وہ جو باتیں ہو رہی ہیں مائنس کی وہ ہو رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کو مائنس کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور اختر مینگل صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو واقعی سیلیکشن ہے یہ انتخاب تو جب سیلیکشن ہے تو پھر وہ سارا پروسس کیوں ہو رہا ہے آمیر صاحب نئے سال کا آغاز بھی ایک جھوٹے تفسر سے کر رہی ہیں سوری میں کہاں نئے سال کا آغاز بھی ایک جھوٹے تفسر سے کر رہی ہیں ذرا سچے میاں ذرا سچے میاں کو بولنے دیں جن کی کل صافت بھی سولہ سال نہیں ہوگی بس اتنی ان کی اوقات ہے اور آج سے سولہ سال پہلے جب ہمارا چینل لانچ ہوا اور اس وقت ٹی وی بجا کرتے تھے دکھایا نہیں کرتے تھے بجنے سے مراد ہے ریڈیو تھے کہیں پہ لائیو ٹرانسمیشن نہیں تھی ڈی ایس این جیز ہر چھوٹے بڑے شہر میں تصوری ایکسپریس نیوز لے کے آیا تھا اور باقیوں کو پیچھے آنا پڑا تھا یہ ایک نئی تبدیلی تھی بے شک پرانے چینل کئی آئے ہوئے تھے لیکن سب بج رہے تھے آڈیو بھی پر چلتے تھے ویڈیو ٹرانسمیشن تھی ہی نہیں یہ ایکسپریس نیوز کا ایکسپریس نیوز کی منیجمنٹ کا عزاز تھا ہے پھر اس کے بعد وائرلیس پہ بھی سب سے پہلے ایکسپریس آیا اور میں بتا دوں کہ جنرل مشرف کا جو ان کو دائن آؤٹ کیا جا رہا تھا اور اس کو پی ٹی وی نے بھی نہیں دکھایا تھا اور ہم نے وائرلیس سے اچانک دکھا دیا تھا اور ساری دنیا پریشان ہو گئی تھی کہ یہ کیا ہوا ہے تو یہ تو ایکسپریس نے میں صرف آپ کو ٹیکنالوجی کے حوالے سے بتا رہا ہوں بہت سارے لوگ اب دعوے دار ہوتے ہیں چیزوں کے جس طرح کے مچندر یہاں پہ بھی بیٹھے میں آگے ہیں جن کو کچھ پتہ نہیں ہوتا باتیں کرنے کے لیے بہت آجاتے ہیں یہ تو چونکہ ہے ہی اس طرح کا بندہ تو اس طرح کا نام ہی آئے گا ایک دم آ جاتا ہے ذہن میں آپ بیچاری تھی کہہ کہ اس کو دوبارہ دور آیا جائے لیکن میں نے نام نہیں دیا کیونکہ فیصل نام اچھا ہے ان کے کرتوت مچندر والے ہیں بات اس کی ہو رہی ہے ہم ان کے نام پہ تنقید نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں اچھا اب آپ آجائیں جو بیریسٹر گوھر نے کہا دیکھیں آرٹیکل سترہ دو یہ روکتا ہے کسی بھی سیاسی جماعت کے اوپر پابندی کو ان کی سرگرمیوں پہ یہ میں دس دفعہ بتا چکا ہوا وہ لوگ بھول جاتے ہیں کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جب انیس سو اٹھاسی میں محترمہ بیندیر بھٹو کے ساتھ یہ کام ہو رہا تھا تو سپریم کورٹ کے گیارہ رکنی بینچ نے یہ کام منع کر دیا تھا کہ آپ نہیں کر سکتے جب تک کوئی پارٹی ملک دشمن ثابت نہ ہو جائے آپ کو پتا ہے تحریک لببیک کو پی ٹی آئی کی کیابنٹ نے ملک دشمن ڈیکلیئر کر دیا تھا اور فواد چودری نے کہا تھا کہ یہ انڈین فنڈنگ فنڈڈ جماعت ہے اور جب انہوں نے واپس لیا اسی پروگرام میں میں نے کہا کہ موطل ہونا چاہیے منسٹر ڈس انفرمیشن کو اور انہوں نے میرے ایک آنٹس کھلوا دی آدھے گھنٹے کے اندر اندر جی بتائیں انہوں نے کیا کیا ہے کچھ کیا ہے شکایتوں کے ایک امبار لگا دی ہم نے کہا جی ہم نے غلط کیا کہا ہے آپ نے اناؤنس کیا تھا کہ یہ انڈین فنڈڈ ہے اور جب دوسرا کام ہوا تو آپ نے کہا یہ بہال ہو گئی تو یہ ہم چیزیں بھول جاتے ہیں کہ آپ نے ماضی میں کیا کیا اچھا اس کے بعد کیا ہوا نواز شریف کو جب پارٹی کی صدارت سے ٹانا تھا کیونکہ لائف ٹائم تو آپ نے بار کر دیا تھا ان کو سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ نے لیکن گیارہ رکنی بینچ کے فیصلے کو ساکیب نصار صاحب نے تین رکنی بینچ سے بدل دیا کہ اس طرح کا بندہ پارٹی کی صدارت نہیں کر سکتا اور الیکشن کمیشن کا وہ نوٹیفکیشن آج تک ان فیلڈ ہے پی ٹی آئی نے بغلے بجائی مٹھائیاں کھائیں میں آج بتا رہا ہوں جب ان کا نشان دوبارہ خطرے میں آیا ہے میں نے تیرہ نومبر سے یہ بات شروع کی تھی اور تب بھی میں نے یہ کہا تھا کہ آئین ہمیں روکتا ہے لیکن منشاہ لوگوں کی آپ نہیں روک سکتے کیونکہ مقافات عمل ہے کہیں پہ بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ٹھیک اور یہ درست ہے آپ نے بانا اس فیصلے پہ عمل کروایا اور اس کا فائدہ لیا سینٹ کے الیکشن میں مسلم لیگ نون کے تمام سینٹر آزاد ہو گئے ان کو نشان شیر کا دیا ہوا واپس ہوا کیونکہ سپریم کورٹ نے سہولت کاری کی ساکیب نصار صاحب کی موجودگی میں تو آج بیریسٹر گورٹ ٹھیک بات کر رہے ہیں لیکن مجبوری یہ ہے الیکشن کمیشن کی کہ سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ بھی ان فیلڈ ہے یہ جو اب باتیں ہو رہی ہیں نا کہ نشان چھین لیا فلانا کر لیا یہ ہو گئی اب آپ آجیں کاغذات کے اوپر کتنا شور ہوا کاغذ کتنے نکلے پرسنٹیج بارہ دس بارہ پرسنٹ نکلیا ہے مسترد ہونے کی جن میں سے بہت بڑی اکثریت یہ جو دس طریق تک ٹریبونلز کے فیصلے ہیں گے نا جس میں ہائی کورٹ کے ججز ہیں وہ بحال کر چکے ہوں گے پھر آپ کیا کریں گے جی پھر آپ لوگوں کو جلسے کرنے پڑیں گے آپ زبانی سوشل میڈیا پہ دعوے کر کے گیم نہیں لے سکتے آپ کو کام کرنا پڑے گا گراؤنڈ پہ آکے چھپیوی قیادت کو لوگوں کے سامنے آکے فیس کرنا ہوگا ابھی پرچے ہوتے ہیں سیاستدانوں پہ پکڑا جاتا ہے انہیں آج جمشید دستی صاحب کے ساتھ بہت ہو رہی ہے انہوں نے عمران خان کے بارے میں جو جو مغلضات بکی وہ اس ٹی وی پہ چل نہیں سکتی آج وہ مقلد ہوئے ہیں عمران خان کے مطلب وہ کون سی غلادت ہے جو آج جمشید دستی کے ویڈیو کی صورت میں موجود نہیں ہے جو انہوں نے عمران خان کو نہیں کہا انہوں نے کہا کہ یہ گھر میں لانے والا بندہ نہیں ہے آج وہ کس کے پیچھے کھڑے ہیں یہ ہماری شیاست ہے یہی ہمیں چیزیں بتانی ہوتی ہیں کہ یہ کیا چیز ہے کہ ایک دن ایک جگہ پہ ہیں دوسری دن دوسری جگہ پہ ہیں اور وہ ان سے پہلے سے زیادہ اچھے ترجمان ہو جاتے ہیں جس کو گالیاں دیں ہوں اس کے خلاف اس سے زیادہ اچھے ہو جاتے ہیں ہماری شیاست کے یہ رنگ اور ڈھنگ ہیں اللہ کرے کہ اب سپریم کورٹ میں پرسون لیول پلینگ فیلڈ کا کیس لگ گیا ہے کل وہ کیس لگ رہا ہے جو مانیٹرنگ جج نے ایک اسسٹنٹ ریٹرننگ افسر کو ختم کر دیا کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا نہیں چھڑنا تو یہ چیزیں اور ساتھ رکنی بینچ بھی کل بیٹھ رہا ہے ایک نیب کی ڈیولیمنٹ ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جو نیب کے ناہل لوگ ہیں پانچ سال نہیں دس سال کر دیں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جن کی ناہلیاں تھی وہ تو بھگت بھگت کے فارغ ہو گئے لیکن نئے ناہل ہونے والوں کے لیے کہ اگر جو بگاڑ ہے جہاں پر لیک کرتے ہیں ان بگاڑ چیزوں کو ٹھیک کر لیا جائے اور یہ تمام سیاستان وہی بات اگین ہم پہلے بھی یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ بیٹھ کر کر لیں معاملات تو نہ تو آئین کے خلاف ورزیوں جو کہ ہم پچھلے کافی عرصے سے دیکھتے آ رہے ہیں کس طرح سے آئین کو بھی پامال کیا جا رہا ہے قانون اور سسٹم ہمیں اس طرح سے انفارچنیٹلی نظر نہیں آتا لیکن چونکہ سال کا پہلا دن ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم امید بھری باتیں کریں تو ایسا ویسے آپ تو سکسٹی کے ہو گئے اور ایکسپریس سولنگ کا ہو گیا تو آپ کے خیال میں باقی آؤٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے پی ٹی آئے کو دیکھیں وہ سویٹ سکسٹین کا ہو گیا ایکسپریس میں سویٹ سکسٹی کا ہو گیا اس سے فرق کیا پڑا ایج is just a number مبارک مبارک آپ بھی فرسٹ اس میں ہیں کس میں جی جی فرسٹ جنوری والوں میں نہیں ہے وہ بس چونکہ سال نیا چڑ گیا تو دعا کو یہ خواہش تھی کہ چلیں اچھا 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 میں نے کہا پھر ہم یہاں لائی مبارک بات دے دیں اسی بانے وہ کر دی اجب ایسے فرسٹ جنوری کو بہت سے لوگوں کی سال گرہ ہوتی ہے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے میں نے تو ساٹھ لوگوں کو بھیجیا آج ہے فیس بک پہ میرے وان نائنٹی ایٹ تھے لوگ جو میرے بڑے آدمی ہیں نا میرے دوستیں ان میں سے فرنڈ ہیں فیس بک پہ مجھے صرف برے صرف آپ دعا کو دعا دیں دس سال کم بتائیں آپ کے مجھے ایک چیز نہیں وہ بیس کم بتائیں آپ دست کہہ رہے ہیں بیس کم بتائیں آپ کو اندازہ نہیں ہے ایکسپلین کر دیا فیسن صاحب میرے دور کے تو انجن بند ہو گئے میں آپ کمال بات کر رہے ہیں چلیں آپ کا ایکسپیس کے ساتھ رشتہ بہت پرانا ہے اور آپ ہمارے دیکھنے والوں کو ہمیشہ اسی طرح سے تجزیے خبریں دیتے رہے ہیں بہت پرانا ہے ظاہر ہے وہ اخبار کے چکے بران صاحب اور میں دونوں اخبار کے دور کے ہیں ایکسپریس کے ساتھ اور علیہ الساب یہ ہم پارٹے پرانے لوگ ہو گئے ہیں میں تو جناب دو ہزار دو جون کا ہوں اور میں میں دو ہزار دو بس وہ ساتھ ساتھ ہی ہیں آپ ایکسپریس کے ساتھ ہی ہیں اچھا بران صاحب مجھے ایک ذرا میری تصیح کیجئے گا آپ نے کہا تھا کہ میں نے یہ ٹویٹ کیا تھا کہ غالب امکان ہے کہ سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کرے گا یہ میں نے ٹویٹ کیا نہیں آپ نے پروگرام میں بھی کہا میں ایک بات کلائریٹی سے بتا رہا غالب امکان یہ لفز یوز کیا تھا میرا خیال ہے یہاں آپ نے سرٹینٹی کے ساتھ کیا تھے جو میرے ذہن میں ہے چلے دیکھ لیتے ہیں چلا دیں دوبارہ اچھی بات ہو جائے گی ہمیں تو اپنی اس پر کرنا ہے میں وہ سمجھ نہ چاہ رہا ہوں کہ پھر یہ الیکشن کمیشن نے کس کے کہنے پر چیلنج کر دیا کیونکہ وہ نون لیگ کی طرف سے سب سے پہلا رییکشن آیا پھر جانگیر ترین صاحب کی طرف سے رییکشن آیا تھا اور اس کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوا آپ پتہ نہیں الیکشن کمیشن نے ان سے کہا تھا کس کے حق میں بیان دو یا انہوں نے پریشائز کیا الیکشن کمیشن کو بارحال کچھ ہوا ضرور ہے اس توران اس میں میں بتا دیتا ہوں چونکہ آیات صاحب پوچھ رہے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں بدا کر دیتا ہوں کہ میں نے پوچھا تھا کہ بھئی آپ اس سنگل بینچ پہ کیا سے جا رہے ہیں لوگ الیکشن کمیشن کے لوگوں سے انہوں نے کہا جی کہ سنگل بینچ نے کہا کہ یہ کام ڈیویجن بینچ کو کرنا ہے اور اس کے بعد یہ کر دیتے کہ ہم سٹے دے رہے ہیں اور کل صبح آ جائیں تب بھی بات ٹھیک تھی انہوں نے حتمی فیصلہ دیا کہ چڑھائیں ویب سائٹ پہ اور گیارہ تاریخ کو آ جائیں تو الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں آپ کو یاد ہوگا جھاڑ کھا کے آیا تھا جس دن انہوں نے لاہور آئی کورٹ کے فیصلے کے اوپر ایک نوٹفکیشن کر دیا تھا کہ تمام جو ریٹرننگ افسر ہیں وہ فارغ تو چیف جسٹس نے اور باقی ججز نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ نے اس آرڈر پہ عمل کیوں کیا تو وہاں سیکٹری الیکشن کمیشن عمر عمید خان نے کہا جی کہ یہ ہماری ایک روایت ہے ہم اس طرح چل رہے ہیں کہ کورٹ کا آرڈر ہوتا ہے تو ہم امپلیمنٹ کر دیتے اور وہاں بڑے سیریس قویسٹن ہوئے تھے کہ آپ نے ایک لاہور آئی کورٹ کے فیصلے کو سارے پاکستان پہ کیسے کر دیا تو یہی بات اس فیصلے کے بعد جب الیکشن کمیشن نے کمیشن کے پانچوں میمبرز نے چیف الیکشن کمیشن سمیت دیکھی کہ بھئی یہ تو ادھر سپریم کورٹ میں یہ بات ہو چکی بھی ہے اب یہاں پہ تو فیصلہ دینے والے جج نے بھی کہا کہ یہ میرا اختیار نہیں ہے یہ ڈویجن بینچ کا اختیار ہے اور پھر اختیار انہوں نے فیصلہ بھی کر دیا تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ اس کو انہی کے پاس چیلنج کر دیا جائے پشاور ہائی کورٹ میں جو میں نے بات سپریم کورٹ کی کہی تھی وہ میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ میں نے کہی تھی کہ غالب امکان ہے کہ وہ نہیں جائیں گے لیکن چونکہ یہ چیزیں انہوں نے کی نئے حقائق سامنے آئے کہ ایک بندہ کیا یہ رہا ہے کہ جی یہ جب تحریری فیصلہ آیا کہ میرا اختیار بھی نہیں ہے اور میں دے رہا ہوں تو بس پھر اب چلے گی اب بیرسٹر گوھر یہ کہہ رہے تھے کہ اتنے کبھی کاغذات انامزد کی مسترد نہیں ہوئے اور اکسیت ٹھیک ہے تو میں بڑا حیران ہوا ہوں یہ فکرز دیکھ کے کہ دوہزار اٹھارہ میں صرف انیس سو کے قریب کاغذات انامزد کی مسترد ہوئے تھے جس میں تمام سیاسی جماعتیں تھیں مطلب ظاہر رکھا جاتا ہے کہ جی وہ چونکہ وہ جو تب ہو رہا تھا وہی اب ہو رہا ہے اور اب کوئی آپ نے خود ہی بتایا کہ تیتیس سو کے قریب ہیں سب سے زیادہ جو کاغذات انامزد کی مسترد ہوئے انٹرسٹنگ بھی وہ دوہزار تیرہ میں ہوئے تھیٹی ایٹھ انڈرڈ اٹھتی سو کاغذات انامزد کی مسترد ہوئے دوہزار اٹھارہ میں تو میں تو پھر اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جب بھی میرے قائد کو منتقب کرانا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ وہ مسترد کر دیے جاتے ہیں کاغذات کیونکہ قائد بڑے امپورٹنٹ ہے بڑے مقدس ہے ان کو لانے کے لیے بڑی ایکسٹر حالانکہ وہ کہتے ہیں جی سیلیکٹڈ دوہزار اٹھارہ والا ہے تو میں تو اس سے نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ وہ زیادہ بڑا سیلیکٹڈ تھا دوہزار تیرہ والا اور اب پھر وہ اگر وہی سیلیکٹ ہو رہا ہے تو پھر وہ اسی طرح کے معاملات ہو رہے ہیں تو لہٰذا میرے قائد بڑے لکھی ہیں کہ ان کو اتنے اچھے بحالات مل جاتے ہیں کہ وہ آرام سے کاغذات اور یہ عامر بلکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ میکسیمم تو یہ بحال ہو جانے ہیں فرائبنلز سے جی اب رولہ وہی ہے نا کہ وہ کس کس کے بحال ہوتے ہیں چیزیں ابھی بھی الیکشن کے والے سے ڈاؤٹس کیوں ہیں لوگوں کے وطب یہ اتنا بلیٹنٹ آپ کو یاد ہے دوہزار تیرہ کی الیکشنز کو زرداری صاحب نے آر اوز کا الیکشن کہا تھا کہ یہ آر اوز کا الیکشن ہے چیزیں پھر اسی طرف چلی گئیں وہ جو ایک اپریہنشن تھی پی ٹی آئی کی کہ جی یہ جب ہوں گے ڈی سی اور ای سی ہوں گے تو یہ تو ظاہر ہے سولہ ایم پیو کے تحت آرڈر بھی یہی کر رہے ہیں گرفتاریاں بھی یہی کر رہے ہیں اور پھر آپ نے دیکھا بھی جس طرح سے گرفتاریاں ان کے دفتروں کے اندر سے بھی ہوئیں باہر سے بھی ہوئیں تو لہٰذا ان کا ایک تو خدشہ ٹھیک تھا وہ درست ثابت ہو گیا کہ جو وہ ان کے حوالے سے کر رہے تھے اس لیے الیکشن تو اختر مینگل کہیں یا کوئی اور کہیں الیکشن تو اس ٹیج پہ تو مجھے نظر نہیں آ رہے وہ نو ڈاؤٹ سیلیکشن نظر آ رہے ہیں اسی لیے میں نے ایک تجویز ہمبل پیش کی تھی کہ جن کے کاغذات منظور ہو گئے انہیں فاتح قرار دے کے رولے مقاب صحیح ہے کاغذاتیں نامزد کے مسترد ہوئے اور اس میں زیادہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کیا واقعی ان کو آؤٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے مائنس کی جو خود گوھر خان بھی کہہ رہے ہیں دیکھئے گزارش یہ ہے کہ یہ ابھی عدالتوں کے اندر جو ہے چلے گئے ہیں سارے اور عدالتیں جو ہیں کل جب یہ اپیلیں داخل ہوں گی تو چیزیں سامنے آئیں گی اس میں چیف میں نے پہلے بھی ایک دن کہا تھا کہ چیف الیکشن کمیشنر جو ہے اور الیکشن کمیشن جو ہے اس کا کام ہے کہ وہ دیکھے کہاں پہ زیادتی ہو رہی ہے کہاں پہ نہیں ہو رہی جیسے پنجاب میں انہوں نے ایک لیٹر لکھا تھا اس وقت کے پولیس زیادتی کر رہی ہے تو اب تو میرا خال ہے سپریم کورڈ میں بھی یہ معاملہ چلا جائے گا اور مجھے یہ لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو یہ خیال کی جا رہی ہیں کہ بلکل یک طرفہ ہو جائیں گی یا ایسے ہو جائیں گی ایسا نہیں ہوگا اور عدالتوں سے ریلیف جو ہے وہ ان لوگوں کو ملے گا جن کے کاغذ ریجیکٹ ہوئے ہیں خواہ وہ پی ٹی آئی کے ہوں یا کسی اور کے ہوں چھیک اگر کسی جگہ پر جائز ریجیکٹ ہوئے ہیں تو وہ ضرور ٹھیک ہے لیکن سوال ایک اپنی جگہ سارا کچھ ہے کہ اس سارا جو محول بن رہا ہے اس میں جو تلخیاں بڑھ رہی ہیں ان تلخیوں کا خاتمہ کیسے ہوگا یہ تو لوکل سطح پہ تلخیاں بڑھتی جا رہی ہیں زلہ کانسل کی سطح پہ یونین کانسل کی سطح پہ ایم پی ایم اینے کے حلقوں میں گلی محلوں میں تو اس کی طرف بھی ہماری سیاسی سیادت کو توجہ دینی چاہیے کہ ان تلخیوں کو نہ بڑھائیں یہ خالی پی ٹی آئی کی یا مسلم لیگ کی یا بی پس پارٹی کی یا جے یو آئی کی نہیں بات ہے یہ اجتماعی بات ہے کہ اگر خدا نہ خاصتہ یہ تلخیاں مزید بڑھتی چلی جاتی ہیں اور ایک دوسرے کے دشمن بن کے اس قوم کے بچے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو جائے تو یہ ہم کس طرف کو جائیں گے لہذا دو ہزار چوبیس میں ہماری سیاسی قیادت کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جمہوریت کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو جمہوری روئیوں کو بھی ہمیں طاقتور بنانا چاہیے اور ایک اتنی طالرنس پیدا کرنی چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ جیسے ابھی یہ وہ عثمان ڈار صاحب کی بات میں سمجھتا خاجہ آفیس صاحب روز یوں میں صفائی دے رہے ہیں وہ بھی چارہ کہہ رہا ہے کہ میرا قصور نہیں ہے ان کو چاہیے وہ اس دن صبح چلے جاتے ڈار صاحب کے گھر بھائی صاحب میری بہن ہے اگر کسی نے زیادت نہیں کی ہے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں تو تھوڑا سا اس طرف بھی توجہ کر رہی چاہیے کہ جو تلقی بڑھتی جا رہی ہے اس سے نقصان ہوگا دشمنییں بڑھیں گی اس کے خاتمے کی طرف بھی ہماری سیاسی قیادت اور صفحہ اول کی قیادت یہ کر سکتی ہے اس کے والی نہیں اس کو اس طرف بھی توجہ کر رہی چاہیے جی فیصل صاحب فیصل صاحب یہ بات تو درست ہے ان تلقیوں کا پھر کیا کس طرح سے پھر اس کا مدعوہ ہوگا جو لوکل لیول پر بھی ہیں اور اوورال ہی اب تو یہی اسی طرح کا سنیریو ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا تمام سیاسی جماعتوں کے لیے یقصہ مواقع ہیں اور بیرسٹر گوھر خان کی بات کہ اس محول میں بھی یہ ویسے سپیرٹ کی تو داد دینی چاہیے وہ کہتے ہیں کہ ہم انتخاب لڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی پی ٹی آئی کو مائنس کرنے کی کوشش ہو رہی پہلے تو میں یہ سب اپنی بتا رہے ہیں کب سے ویسے میں میں بھی بتا تمہیں بلکل انیس سو نینانوے سے ہوں اب انیس سو نینانوے سے لے اب تک سولہ سال ہوتے ہیں پتہ لگیا یہ سولہ سال پہلے ٹی وی میں نہیں تھے پتہ چل گیا سب کو یہ بلکل یہ آمیر صاحب کا جس کے اوپر آپ بول رہے ہیں جی آج ٹی میں قائم کھڑے ہیں مجھے پتہ تھا نا میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے سپریم کورٹ کا کہا تھا کھڑے ہیں قائم پہ اب فیصلہ ہوگا تو پتہ چل گیا ہوگا جس طرح آپ نے کہا جی میں ہوں میں نے جان مجھ کے آپ کا کہا تھا کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ آپ ایکسپریس نیوز میں بہت بعد میں آئے ہیں ایکسپریس نیوز میں بہت بعد میں آئے ہیں بات ٹی وی کی سولہ سال پر سالگیرہ ہوئی تھی اخبار کی دیتے نہیں ہوئی تھی لیارہ آپ بول دیں ٹی وی پہ کپ آئے تھے چلیں ایکسپریس میڈیا گروپ ایک ہی ہے آمیر صاحب جانے دیں فیصل صاحب سالگیرہ کی آپ نے کس کی مبارک بات دی تھی مجھے بتائیں ٹی وی کی دیتی ٹی وی کی دیتی میں نے کیا کہا تھا فیصل صاحب فیصل بتائیں کہ میں نے کیا کہا تھا جی فیصل صاحب یہ نہیں تھے جو اس وقت صورتیال ہے تو جو لگ بابستگان نے پہلا بولٹن پڑھنے میں بہت خراب ہو گئی ہے چلیں فیصل صاحب سوال کی طرف نواز شریف سے بابستگان بتا رہا ہوں نا نواز شریف کے بابستگان کی ذہنی حالت بہت خراب ہو گئی اگرچہ اتنی بڑی فتح نظر آ رہی ہے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ٹھیک میں آپ کا سوال ایک سینئر صافی ہیں اور ان کا شمال پاکستان کے غیر جانبدار اور سنجیدہ اور بڑے صافیوں میں ہوتا ہے انصار عباسی صاحب انہوں نے ہاتھ ایک کولم لکھا ہے اس میں بولا ہے کہ بھوکی قوم کے پچاس ارل روپے خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو جس کو جتبانہ ہے اس کا نوٹیفیکیشن نکال دیں یہی صورتیال ہو رہی ہے جو کچھ ہو رہا ہے جو حکومت بنے گی بھی نہ چاہے وہ نواز شریف صاحب کی بنے زیداری صاحب کی بنے امیران خان صاحب کی بنے کسی کی بھی بنے یہ جو تناؤ کشید کی اس نیش پہ پہنچ گیا ہے کہ حکومت جس کی بھی بنے گی وہ اس کے لیے پہلے دن سے جو ہے نا مسیبت کے پار کھڑے ہوئے ہوں گے اور جو مسیبت کے جو پار کھڑے ہوئے ہوں گے اس کی قیمت اس حکومت نے عدا کرنی ہے نہیں کرنی وہ سب سے عدا اس قوم نے اس ملک نے میں نے اور آپ نے عدا کرنی ہوگی اب پہلے اس تناؤ کشید کی کو ختم کرنا ہوگا اس ملک میں جو انسان جو سیاسی جماعت جو سیاسی لیڈر الیکشن میں حصہ لے رہا ہے اور اس کے لیے اچھے حالات ہیں اس کو بھی اس بات کا یقین نہیں ہے کہ آٹھ فروری کو الیکشن ہو جائیں گے جن کے ساتھ برے حالات ہیں جن کے لیے اچھے حالات ہیں ان کو بھی اس بات کی حقین نہیں ہے ہم آپ سے ہمیشہ کہتے ہیں کہ جاندی کا بڑا ایکسپیرینس یہ بات آپ کو پتا ہے میں آج نہیں کہہ رہا اس وقت کی جو مینجمنٹ کرنے والے ہیں ان کی مینجمنٹ کی صلاحیتیں بھی بہت کمزور ہیں بھائی آپ کو جو بھی کام کرنا تھا آپ وہ الیکشن والے دن کر لیتے جو بھی کرنا تھا جس کو بھی جتانا تھا لیکن پہلے سے اس الیکشن کو متنازہ بنا کے آپ نے نئی حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر دی یہ جو کام ہوا ہے اس طریقے سے جس طرح پلاننگ کی گئی یہ پلاننگ کا بڑا فقدان ہے اس میں یہ سارا کام جو ہے وہ الیکشن والے دن بہت بہت طریقے احسن ہو جاتا فارم 45 ہے سائن کر کے جس کو دینا ہے کون پوچھ رہا ہے تر صحیح 2018 میں کس نے پوچھ لیا چکتا رہتے بعد میں لیکن پہلے سے اس الیکشن کو جو ہے آپ نے کیوں جو ہے وہ اتنا متنازہ بنا دیا اب جو بھی حرف لینے جائے گا وزیراعظم وہ خود بھی شرمندہ شرمندہ ہو کے حرف لینے جائے گا جو اس کا مذاق بنا با ہوگا یہ بہت آنے والا الیکشن آنے والی حکومت یہ متنازہ ہو گئی ہے بہت سے پہلے متنازہ ہو گئی ہے اور اس کا جو متنازہ ہونا یہ اچھی بات نہیں ہے یہ ہمارے کسی کے لئے اچھی بات نہیں ہے اب اس ساری صورتحال کو ری وزیٹ کرنا ہوگا اس کے بغیر آپ کے پاس آپشن نہیں ہے یہ اس اداروں کے لئے بھی اس سیاسی جماعتوں کے لئے بھی اس قوم کے لئے بھی اس ملک کے لئے بھی آنے والی حکومت کو ایک مستحق حکومت کی طور پر کام کرنے کے لیے آزادانہ محول میں کام کرنے کے لیے اور پرسکون محول میں کام کرنے کے لیے آج کی صورتحال کو ہمیں ایڈریس کرنا ہوگا اگر آج ہم نہیں کریں گے تو یہ ہم زیادتی کریں گے جس کے ساتھ داندگو تو ہوگی لیکن اس سے بڑی زیادتی جو ہے وہ جو حکومت آ رہی ہے اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی اس کو خدا کے لیے معاملے کو ری وزٹ کریں ری ایڈریس کریں بننا بہت کچھ خراب ہوگا دیکھیں جی تمہار سیاسی جماعتوں کے لیے جو اس وقت کہہ رہیں گے لیول پلینگ فیلڈ ہو کر رہا تو اس میں تو ساری جماعتیں پہلے یہ کہہ رہی تھی پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا نونلی کی جانب سے نہیں کہا جا رہا تھا باقی تو اب پی ٹی آئی کی جانب سے بھی یہی کہا جا رہا کہ ہمارے ساتھ زیادتی کی جاری اور جو بھی فیگرز آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ سالوں کو قابلے میں جو پیپر انہوں نے جمع کروایا تھے نامزدگی ہیں مسترد ہوئی ہیں تو اب وہ صورتحال تو بگڑتی ہوئی دکھائی دی جاری ہے کہ اب ان کے الیکشن جب کوٹ میں جائیں گے کوٹ کے بعد ہوگا پھر اس کے بعد الیکشن تو ہر حالت میں ان کو لڑنے پڑیں گے آج پرائیم نیسٹر بھی کہہ رہے تھے کیر ٹیکر پرائیم نیسٹر کاکڑ تھا کہ جی الیکشن ضرور ہوں گے اور ہم اس کے لئے برپور طریقے سے سیکیورٹی فراہم کر رہے ہیں اگر جہائش یہی ہے کہ نہ ہو کہہ رہے ہیں کہ میں تو بوٹ ڈالنے جاؤں گا پتہ نہیں الیکشن ہوگی تو یہ صورتحال ہے اس کے لئے تو تمام سیسی جماعتوں کو سنجیدہ ہونا پڑے گا اور سب سے زیادہ جو سنجیدگی دکھانی پڑے گی الیکشن کمیشن کو کہ ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ وہ لیول پرائیم فیلڈ سب کو برابر دے رہے ہیں اگر نہیں کر رہے ہیں تو متنازہ بن رہے ہیں تو اس وقت جو صورتحال ہے اس میں جو سیسی جماعتیں وہ ظاہر ہے دکھا رہی تھے کہ یہ پیپر ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں نومینیشن پیپر جو ہیں ان کے پھاڑے جا رہے ہیں یہ ساری صورتحال ہے پی ٹی آئی کی جانب سے ایک جماعت کی جانب سے لگائی جاری اس کو دیکھنا چاہیے اس کو کوڈ میں ہیں لیکن اچھا دعا کو صدقہ نکول تک نہیں مل رہی ہیں وہ مسرد کی ہیں نا کہ تاکہ چیلنج ہی کر سکیں اب تو یہی ہے کہ اس کو چیلنج جب کیا جائے گا تو اس کے بعد ٹھیک ہے کیونکہ لیکن دیکھیں گے کیا صورتحال ہے سید جی آپ کا پوائنٹ آیا ناظرین بریک سے واپس آئیں گے دوسرا بڑا سوال نیا سال پرانے مسائل عوام کو درپیش مسائل حل ہونے کا کیا امکان ہے اس پر آئی لیں گے بریک کے بعد پاکستان جو ہے وہ ایکنومکالی جو ہے وہ اچھا رہے اسیئر اور اسپیشلی جو یوٹ ہے ان کے لیے جو ہے نا وہ بہت زیادہ احسانی آؤں انیمپلائیمنٹ بہت زیادہ ہو گئی ہوئی ہے پاکستان میں میں دعا کرتی ہوں امید بھی کرتی ہوں کہ یہ فیکٹر ڈاؤن ہو اور ہماری یوٹ آگیا ہے ایکنومکالی پولٹیکالی انشاءاللہ انشاءاللہ اب یہ نیا سال جو ہے یہ خوش آئند اور ہمارے لیے پیس اور پروسپیریٹی لے کے آئے گا ناظم پاکستان نے پرانے مسائل کے ساتھ نئے سال کا آغاز ہو گیا ہے گزشتہ سال نہ صرف پاکستانی ریاست بلکہ عوام بھی کئی بہرانوں میں گرے رہے ریاست کو سیاسی اور معاشی مسائل کا سامنا رہا جس کے نتیجے میں مہگائی غربت اور بیروزگاری نے پاکستانی عوام کا جینا مشکل کیا لیکن نئے سال کا آغاز ہے اور خصوصاً یہ انتخابات کا سال ہے حکومت بھی نئی ہوگی تو امیدیں بھی زیادہ ہیں پاکستانی عوام کے لیے اچھے دن آئیں گے کیا عوام اور پاکستان کے حالات میں مصبت تبدیلی کے خواہش محض خواہش ہی رہے گی یا حقیقت بھی بنیں گی آیا سب میں آپ سے آغاز کروں گی چونکہ سال کا آغاز ہو گیا لیکن پرانے مسائل ہیں اور یہ سال بڑا اہم سال ہے کیونکہ اس میں انتخابات بھی ہیں نئی حکومت بھی آئے گی تو کیا باقی عوام کو امید رکھنی چاہیے کیا ان کی بھی کوئی سنی جائے گی ان کے لیے بھی یہ سال جو ہے وہ کوئی ریلیف کا باعث بنیں گا دوہ اس سے فرق نہیں پڑھتا کہ مسائل پرانے ہیں یا نئے ہیں جتنے مرضی مسائل ہوں فرق یہ پڑھتا ہے کہ ہمارا طرز عمل کیا ہے کہ ہمارے ایکشنز کیا ہیں وہ ابھی آپ نے پہلے سیگمنٹ میں وہ ڈیٹیل سے ان کو ڈسکس کر لیا ہے بات وہی ہوتی ہے نا کہ یہ ایک مدد سے کہا جا رہا تھا جی الیکشن ہو پولیٹیکل گورنمنٹ آئے ملک میں سٹیبلیٹی ہو پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہوگی تو ایکنومک سٹیبلیٹی بھی ہوگی لیکن ہم سٹیبلیٹی کی طرف جاتے نظر نہیں آ رہے کیونکہ ہم جو کر رہے ہیں اس وقت ظاہرہ وہ فیوچر کورس اسی سے تیع ہونا نا کہ وہ جو بات ہو رہی ہے کہ اس طرح کے متنازہ الیکشن آپ نے اتنے زیادہ الیکشن سے پہلے ان کو متنازہ کر دیا ہے کہ کوئی بھی ریزلٹ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا اور دیکھیں نا پی ایم ایل این والے بھی کہہ رہے ہیں کہ جی صادق شریعت ملی بھی تو ہم ایک نیشنل گورنمنٹ بنائیں گے تاکہ وہ چیزوں کو آگے لے جائے جا سکے یہ اس طرح سے اتنی آسان چیز نہیں ہے کہ آپ ایک سیلیکٹ کر لیں جا آپ کو فیل ہو کہ جی ان لوگوں کی انتخاب ضروری ہے وہاں سپیشٹی آپ لوگوں کو نکال دیں وہاں سے جا کے وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ وہ مصدقہ نقول تک نہیں دی جارہی یہ پروید علی صاحب اور ان کے فیملی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اب پھر آپ نے تائید اور تجویز کو نندہ کو گرفتار کرنا اس کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کرا کے ہم سٹیبلیٹی لے آئیں گے اس ملک میں ہم سوری اس طرح سے سٹیبلیٹی نہیں آئے گی ان چیزوں کو جب تک آپ ایڈریس نہیں کریں گے اور تب تک نہ کوئی امید ہو سکتی ہے نہ میں اس میں پر امید ہو سکتا ہوں نہ لوگوں کو کر سکتا ہوں فیلال تو مایوسیاں بڑھتی بھی نظر آ رہی ہے اللہ تعالی خیر کرے جی آمیر صاحب اس کا مطلب ہے صرف مایوسی ہے یہ جو مصبت تبدیلی کے خواہش لوگوں میں ظاہر ہے انتخابات کے ساتھ پیدا ہوتی ہے یا خواہش رہے گی یا آپ سمجھتے ہیں حقیقت بھی بنے گی دیکھیں اگر خوابوں کی دنیا میں جینا ہے تو کہہ دیں کہ اس الیکشن پہ ہی ساری امید ہے کیا پچھلے سارے الیکشنوں پہ یہی کچھ نہیں ہوا تھا ہم دائرے کے سفر میں ہیں ہم بدلتے ہی نہیں ہیں ہم واردات بھی پرانے طریقے سے ہی ڈالتے ہیں نئی واردات بھی نہیں ڈالتے ہیں پچھلی دفعہ کاغذات پہ ٹکٹ نہیں جمع کرانے دیا گئے تھے اس دفعہ یہ دوسرے مسائل سامنے آگئے ہمیں الیکشن کو منیج کرنا ہوتا ہے یہ جو مرضی کر لیں آپ مقافات عمل کا نام لے لیں کہانی کر لیں اب ہم جو آپ ہم سب جو سیلریڈ پرسن اس وقت بات کر رہے ہیں علامہ صاحب تو نہیں ہیں ماشاءاللہ یہ تو فیود و برکات سے بابرکت بھرے میں ہیں ہمارے اور آپ کے ون پوائنٹ فائیو پچیس کروڑ میں سے ون پوائنٹ فائیو پرسنٹ لوگ جن میں میکسیمم تنخواہ دار لوگ ہیں آپ ان سے نچوڑ لیتے ہیں ٹیکس باقی جتنے دو سو اٹالیس ملین لوگ ہیں چوبیس کروڑ لوگ ڈرامے میں سب سے آگئے ہیں ٹیکس دینے پر کوئی بھی تیار نہیں یعنی بڑے بڑے تاجر انڈسٹریلسٹ ابھی کل پرسو ہی کراچی میں ایک بہت بڑی کمپنی سے بڑی ریکاوری ہوئی ہے جس سے آئی ایم ایف کا ٹارگٹ بھی پورا ہوا ہے یعنی آوے کا آوہ بگڑا ہوا ہے کہ صرف فیسلیٹیز لینی ہے ایکسپورٹ لینی ہے اس میں ریبیٹ لینا ہے ڈالر بچانا اور ڈالر پاکستان سے باہر رکھنا ہے تقریریں سنلو ان سے محبے وطن سارے یہی ہیں اور تنخواہ میں ایسے ٹیکس میری اور آپ سے جبر کر کے لے لیتے ہیں اور نہیں فیسلیٹی ہمیں ہی ملتی لیکن وہ جو چوبیس کروڑ لوگ ہیں وہ سب سے پہلے پبلک فنڈ سے فیسلیٹیز مانگتے ہیں ماذا ہم اپنا اپنا حصہ کیوں نہیں ادا کرتے ہیں ہم نے سب چیزیں ہر اس دوسرے بندے پہ چھوڑ دیا کہ تم کرو تم کرو میں نہیں کروں گا تو میں اور آپ تو ہم تو جبرن کہیں توہن کرن کہیں ہم سے تو ہو رہا ہے لیکن بھئی ہمیں بدلے میں کیا ملتا ہے ہمارا اضافی ٹیکس بھی واپس نہیں ہوتا یہ وہ سسٹم ہے جو ٹھیک ہونا چاہیے آئی ایم ایف نے بھی یہی کہا ہے کہ بھئی اب بڑوں کو پکڑو تم لوگوں نے گریبان سے پکڑا ہوا ہے اب پھر مطالبہ آ گیا سالریڈ پرسن کا کیونکہ آپ بڑوں کی طرف جاتے نہیں ڈرامے منائے ہوئے ہیں اور اس میں کوئی کوئی پارٹی کوئی حکمران فوجی سبل سب ایک جیسے ہیں سب اپنے اپنے لوگوں کے لیے مرات اور اپنے طبقے کے لیے ڈونڈتے ہیں میرے اور آپ کے لیے قائد اعظم کا نوٹ ہے انہوں نے یورو پاؤنڈ اور ڈالر رکھے میں ہیں یہ تولتے بھی اس میں ہیں کہ بجلی کا ریٹ کیا ہے ڈالر میں چینی کا ریٹ کیا ہے پیٹرول کا کیا ہے پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے اٹس اوکے مرات زلیل تو ہم ہو رہے ہیں قائد اعظم کی تنخواہ میں ہمارا روپیہ گر رہا ہے ہماری تنخواہیں وہیں کھڑی ہیں جی فیصل صاحب سب سے جو خطرناک سگنل ہے وہ یہ کہ ہر شخص مایوس ہے ہر شخص کی آنکھوں کے سامنے اندرہ اس کو کوئی امید کی کرنظر نہیں آرہی باقی جو عامر صاحب کہہ رہے ہیں وہ بات صحیح ہے کہ چھارا جو جس کی گردن پھنس گئی ہے اس کو الٹی چھوری سے زبا کیے چلے جا رہے ہیں وہ تیخ رہا ہے وہ چلا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے چھوڑ دو بھائی بس کر دو بس کر دو لیکن اس کی کوئی سننے والے ہی نہیں ہیں طاقتور کے لیے الگ قانون ہے غریب آدمی کے لیے کمزور آدمی کے لیے ناتا والوں کے لیے جو ہے وہ الگ قانون ہے اور سب سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ مستقبل میں بھی کوئی بہتری کے آثار نہیں ہے تباہی کے آثار ہی جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں بدگمانی کا شکار ہے تو خوش پہمی ہے بدگمانی سے کوئی قومیں نہ ترقی کر سکتی ہے نہ کسی قوموں کے مسئلہ لو سکتے تو کسی کو رکھنی امید نئے سال سے رکھ لیں کوئی معاملی نویت کی بھی توائی تو نظر آ رہی ہے کہ معاملی نویت کی کوئی بہتری کے اثار جو ہے نظر نہیں آ رہے بہت افسوسناک باتیں کوئی اچھی بات نہیں ہے اتنی نیگٹیف تو وہ بھی انسانوں کو نہیں کرنی چاہیے لیکن کہا کریں کیا کرے آدم کچھ ہے راستہ ہے جس ملک کا نوجوان اس ملک میں رکھنے کو تیان نہ ہو جس ملک کا اسکل ورکر اس ملک میں رکھنے کو تیان نہ ہو جو ملک آنے والے وقتوں میں صرف جائلوں کی وہ آماجگہ رہ جائے اس ملک میں کیسے بہتری کے اثار نکالیں پروفیشنل یو اسٹیز سے لوگوں کا ڈیٹا نکالیں اس ملک میں تو ڈیٹا پر کوئی بات نہیں کرتا کہ کتنے پروفیشنل ڈگری لینے والے جو انجنئنگ کی ڈگری لے رہے ہیں جو کوئی ٹیکنیکل اسکل حاصل کر رہے ہیں اس ملک میں رکھ رہے ہیں یا رکھنے کو تیار ہیں چودہ چودہ مہینے کے لوگوں کو ویزے کی لائنے لگ رہی ہیں یہ حال ہوا ہے کہ کیسے اس ملک میں بچے کے آنے والے دس سال کے بعد اس ملک میں کتنے پڑھے لکھے لوگ رہ جائیں کسی کو فکر ہے کوئی برین ڈرین جس طرح اس ملک سے برین ڈرین ہو رہا ہے دنیا ہمارے کسی برین ڈرین سے سمجھ آگی ہمارے سارے کے سارے جو ہے صرف اس ملک میں جاہل آدمی اس ملک میں رہ جائے گا اس میں عام آدمی بھی جاہل ہوگا وہ جائل تو نہیں ہمارے جائل تو میں نے صافتی صافتی لفظ استعمال کرتے میں بلے مرنہ کچھ اور کہنا چاہیے اس سے بہت اختلاف کروں مذہب کے ساتھ آپ ان کی علیمیت پر کوئی شک نہیں ہونا چاہیے بریک لیتے ہیں جی واپس آئیں کہ یہی سوال ہوگا کہ پرارے مسائل ہیں نیر سال کیا عوام کو درپیش مسائل ہیں واقعی ان کی حلوں کا کوئی امکان ہے یا نہیں حافظ صاحب ہوں گے علیہ صاحب انکر ٹیک لیں گے ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بیک ناظرین حافظ صاحب ہم بات کر رہے ہیں کہ نیا سال ہے پرانے مسائل ہیں اور اسی کے ساتھ حافظ صاحب تو کون سے بڑے مسائل ہیں جو عوام چاہتی ہے کہ یہ سیاستدان یہ حکمران ان کے مسائل حال کر دے لیکن عوام کو کسی سے کوئی سروکار نہیں کوئی امید ہی نہیں لگائی عوام نے اس دفاع ورنہ الیکشن کی گیمہ گیمہ آپ دیکھا کرتے تھے کہ کس لوگ نکلتے تھے اپنے امیدواروں کے لئے باہر سڑکوں پر دفتر بن جاتے تھے اور پہلے شروع ہو جاتے تھے دو مہینے پہلے لوگ کمپین چلاتے تھے گلی محلوں میں پھیرا کرتے تھے لیکن جلوس نکلتے تھے لیکن کوئی لوگوں کو امید ہی نہیں ہے ان سے کیا کرنا کچھ کرنا ہی نہیں جو بھی آتا منتخب ہو کے منشور جو دیتا لیکن اسے اٹھ کام بھی نہیں کرتا تو ظاہر ہے بڑی مجوسی ہے لوگوں میں کہ ان لوگوں نے کام نہیں کرنا لیکن اللہ پر امید ہے کہ کوئی مہنگائی رکھے کوئی کیونکہ جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس نے آئیم ایف سے پھر کرزہ لینا ہے اب اس قوم پر تو لکھا گیا کہ کرزے لینے اور مزید کرزے لیتے جانا ہے اور مہنگائی کی شرعہ انہوں نے ادا کرنا آج جو پرائم نیسٹر کہ ٹی ٹیکس کی شرعہ بڑھ گئی ٹیکس کی وہ جو وصولی بڑھ گئی کس سفر کرتے سکیورٹی سارا ان کے ساتھ چلتا ساتھ عوام کے لیے کیا عوام کو تو بھگت نا پڑے گا محکوم قسم کے وہ حاکم تو وہ ہیں انہوں نے سارا کرنا جو بھی انہوں نے وصولیاں کرنی ہیں ان سے اور اپنے خرچ کرنی ہے اور جو الیکشن ہوگا اس میں الیکشن میں دیکھیں کتنی بڑی کاؤسٹ ادا کرنی پڑے گی تو جو ارمو روپے دینا پڑے گا وہ یہی ہے کہ سیلیکٹ کر لیں اور مسئلے ختم کریں اور ان لوگوں پر پیسے خرچ کریں جو کہ ان کی ضرورت ہے ان کو چاہیے ہے صحت کے لیے تعلیم کے لیے یہ مایوسی برقرار رہے گی جی حافظ آئیس آرہی ہے جی بلکل آرہی ہے انشاءاللہ یہ مایوسی ختم ہو گی ہم بہتر سمت کی طرف جا رہے ہیں اور اللہ کہ یہ الیکشن کے بعد ملک میں کام آئے امن آئے سکون آئے تو جو اقدامات بعد اٹھائے گئے ہیں اس کے نتیجے میں یہ کہا جا کہ پاکستان میں بہتری آئے گی اور ہمارا معاشی اور اقتصادی اعتبار سے بہتر ہوگا لیکن بہرحال الیکشن اور الیکشن کے بعد ایک استحقام کے وقت کی ضرورت ہے اور اسی کی طرف جانا چاہیے سرحی چلیں آوڈیو ایشو آیا صاحب پھر آپ کی طرف سب سے بڑا مسئلہ تو معیشت ہے جس سے عوام گزر رہی ہے ابھی آپ نے لوگوں کی چند سوٹ سنوائے اس میں بھی ظاہر ہے سب سے بڑا مسئلہ بیروزگاری مہنگائی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی کوئی سنجیدہ ہوگا کیونکہ ہم پہلے بھی بڑی باتیں سنتے آرہے ہیں کہ ہمارے بہت بڑی ٹیم ہے جو تمام مسائل کو حل کرے گی تو آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے جو بھی حکومت بنے گی ان کے پاس واقعی معاشی مسائل کا حل ہوگا دو آج اس ملک میں تعلیم اور صحت کے لیے بجٹ نہ ہونے کے برابر ہو سڑکیں اور پل بنانے کے لیے بجٹ بہت زیادہ ہو اس میں کیا توقع کر سکتی ہیں ہم آدمی کی حالت بہتر بنانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے ایک موڈل وہی ہے نا کہ لوگ ووٹ دے دیتے ہیں جی کہ بس ٹھیک ہے یہ پول بن گیا انڈر پاس بن گیا سڑک بن گئی موٹر بے بن گئی یہ کمال کر دیا بہت یہ اس دور سے ہم نے شروع کر دی جب اس کی ضرورت نہیں تھی جب ہمیں ہسپتال بنانے تھے ہمیں ایڈوکیشن پر خرش کرنا تھا لیکن جیسی قوم بیسے چھوٹی چھوٹی بات کرنی ہے فیصل صاحب میں ایسے بھی کہہ رہا ہوں کہ حافظ صاحب کی گفتوبو سے اندازہ ہوا کہ عامر صاحب نے حافظ صاحب کے بارے میں کہتا نا کہ ان کے فیصل پر کار لگ تو عامر صاحب کی بات صحیح تھی بات کر کر گئے ہیں خوشی کی بات ہے فیصل صاحب تو عام آدمی جو مہنگائی بیروزگائی کی چکی میں بیسر ہے اس کے لئے جینے کی امید ہے جی عامر صاحب نہیں میں تو عامر صاحب کی دونے دینے والا بھی ہونا چاہیے دیکھیں نا کوئی حوصلہ دینے والا بھی ہونا چاہیے وہ عیاس صاحب جو کہ رہے تھے نا موڈل ترقی کا یہ نہیں آئے تو جس موڈل کو ڈھونڈ کے لائے تھے دو ہزار اٹھار میں اس نے کے پی میں ساڑھے نو سال میں کون سی نئی یونیورسٹری بنائی کون سا ہسپیٹل بنایا اس نے پنجاب میں 38 مہینے میں 40 مہینے میں کیا کام کیا چودری پروید علائی کے چند مہینوں کو چھوڑ کے پنجاب میں کیا ہوا تھا مجھے بتا دیں جو پروید علائی کی بات مان لیتے تو یہ الیکشن میں ان کو مسئلہ ہی نہیں ہونا تھا یہ عمران خان کے وہ ہیرے تھے جو ان کے گردائیں بائیں تھے اور جو اسمبلی توڑوا رہے تھے مجھے ایک بات بتائیں کہ جب میں یہ بات کرتا تو آپ کو یہ کیوں غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ اس میں سے عمران کو میں مائنس کر دیتا ہوں یہ سارے حکمران ایسے ہیں انہوں نے کیا خرش کیا آپ آدمی پہ مجھے یقین ہے ایک منٹ آیا صاحب مجھے اب بات کر لینے تعلیم صحت پہ جو ایشو یہ ہے کہ جو آکسفورڈ مارڈل لائے تھے اس نے یہاں ترقی کا کون سا مارڈل دیا سوائے گالیاں دلوانے مجھے بتا دیں کہ کیا منصوبے انہوں نے اعلانات کیے تھے اور کس پہ عمل کیا پہلے پانچ سال کے پی میں گزرے تو انہوں نے کہا یار یہ تو بڑی غلطی ہوگی شکر ہمیں وفاقی حکومت نہیں ملی ہمیں تیاری نہیں تھی جب ایک سال وفاقی حکومت میں ہو گیا یار یہ تو